بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج میں اس نشست میں خریف کے چارہ جات کے بارے میں ایک پروگرام ترتیب دے رہا ہوں یہ ابتدائی پروگرام ہے جس میں تمام کاشتکاران جنہوں نے بڑے جانور پال رکھے ہیں یا پھر شہروں کے نزدیک ہیں اور وہ چارہ اگا کر اس موسم میں بیچنا چاہ رہے ہیں تو دونوں میرا ٹارگٹ ہے اس وقت یہ اس پروگرام میں مجھے بے شمار کالز بھی موصول ہوں اور جس میں لوگوں نے خاص طور پر خریف کے چارہ جات کی پروڈکشن ٹکنالوجی یا پیداواری ٹکنالوجی کے بارے میں سوالات کیے اور کہا کہ اس موسم میں کون کون سا چارہ اگایا جا سکتا ہے تو تمام ناظرین و حاضرین اور طلبہ اور طالبات جو فارڈر اور گرین فارڈر یا سبز چارہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں موسم خریف یا سمر سیزن میں چھے مختلف قسم کے چارہ جات امومن گروہ کیے جاتے ہیں نمبر وان جوار یا سورغم جیسے کہتے ہیں پشتوں میں تو جوار مکہی کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ جوار اردو کا لفظ ہے اردو میں سورغم انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ ایسی اس میں بہت ساری اقسام ہیں لیکن ایک قسم ہے ہگاری ہگاری یا ایک ساندل بار اور اس کے نمبر دیئے گئے ہیں یعنی جیس ٹو سکسٹی تھری اور جیس دو ہزار دو یہ مختلف جوار کی جو اس وقت بڑی عام اقسام ہیں ورائٹیز ہیں جو گروہ کی جا رہی ہیں تو اس کے لیے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے مکہی اس میں افگوئی ہے لیکن عام طور پر جو معروف ہے وہ پاک افگوئی اور اس کا بھی نمبر ہے ان بی دو ہزار دو اسی طرح یہ تو ہوئی دوسری چھے میں آپ کو آپشنس دوں گا چھے آپ اس موسم میں خریب میں یہ گروہ کر سکتے ہیں تیسرا ہے ملٹی کٹ باجرہ یعنی پہلی ہو گئی جوار یا سورغم دوسری ہو گئی مکہی یا میز یا اس کو پاک افگوئی جو ورائٹی ہے افگوئی اور اسی طرح تیسرا ہوا ملٹی کٹ باجرہ بار بار کٹا جاتا ہے باجرہ پرل ملٹ اس کو کہتے ہیں ملٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور چارہ جو موسم خریب میں گروہ کیا جاتا ہے وہ ہے مزینٹا اسی طرح ایک میٹھی سدہ بہار سویٹ ایور گرین چارہ ہے میٹھا سدہ بہار یا میٹھی سدہ بہار یہ اس کا نام ہے اس چارے کا اور چھٹا چارہ وہ ہے سودان گراس تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ہی پروگرام میں سب کی پروڈیکشن ٹکنالوجی دینے کی بجائے ایک ایک پروگرام کر لوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ جس میں آپ انٹریسٹڈ ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو چھے آپشن دے دیے سمر یعنی خریف فوڈر کرپس اور یہ جو ہے یہ ان کے علاوہ ہیں جو میں مارڈ گراس اس کے لیے میں نے آپ کو بہت کچھ آگاہی دی ہے اور اس کے لیے پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کلک کریں یا این صاحب زیادہ ون چینل وہ سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سیز ٹو ایگزیسٹ ایٹی فور سیز ٹو ایگزیسٹ ایٹی فور یہ ان کے لیے الگ میں نے بہت سارے ان کے ونڈے فارمولے دیئے ہیں چطرے بکروں کے لیے الگ فارمولے دیئے ہیں اور بھیسوں کے لیے دودھ دینے والوں کے لیے الگ ان کے لیے ونڈوں کے مختلف فارمولے دیئے ہیں اور اسی طرح ان کو سبز چارہ جن لوگوں نے اگانا ہے اس موسم میں بڑے جانوروں کے لیے تو وہ ان کے لیے بہترین جو چارہ ہے وہ ایک تو جوار ہے دوسرا مکئی مکئی میں جو بہترین ورائٹی وہ ہے پاک افگوئی فارڈر کے لیے سبز چارے کے لیے اسی طرح ملٹی کٹ بھاجرہ میزنٹا پھر میٹھی صدا بہار اور اسی طرح سودان گراس یہ آپ گرو کر سکتے ہیں تو اس پروگرام میں میں ایک چیز کی پرڈکشن ٹکنالوجی دے دیتا ہوں اور دوسرے آپ جون جون آپ پاک افگوئی یا افگوئی مکئی افگوئی لکھیں گے اور ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ تو آپ کو وہ بھی ملتے جائیں گے ان کی پرڈکشن ٹکنالوجی اسی طرح ملٹی کٹ بھاجرہ کی الہدہ ایک پروگرام کمپلیٹ اور اس میں مختصرا میں بتاؤں گا کہ کیا کیا تو اس کی آپ نے زمین کیسی آپ کو چاہیے وقت قاشت کیا ہے شرعہ بیچ کتنی چاہیے طریقہ قاشت کیا ہے اور کھادیں کتنی فی ایکر آپ کو ڈالنا ہے کون کون سے وقت میں کھادیں ڈالنا ہے اور اسی طرح آپ نے آپ پاشی کتنی کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی پرڈکشن بتاؤں گا کہ کتنی آپ پیداوار لے سکتے ہیں تو اس وقت اس نشست میں ایک تو تعرف کرانا تھا اور دوسرا اب آپ کو ایک پروگرام وہ ہے جوار کا یعنی وہ ایک فصل لے لیتے ہیں ایک فاڈر کراپ وہ ہے جوار یا اس کی اقسام ہے ہگاری اور ساندل بار ہے جی ایس دو سو تری سٹھ اور جی ایس دو ہزار دو اب اس کو کیا چاہیے کتن کیسی زمین یہ یاد رکھیں جوار کے لیے ہلکی اور کلراتھی زمین میں بھی یہ کاشت کی جا سکتی ہے مگر بھاری میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو زیادہ موضوع ہے سوٹیبل تو بھاری زمین ہے اور جس میں ڈرینج سسٹم ہو پانی کھڑا نہ ہو لیکن یہ ہے کہ اس کراپ میں ریزسٹنس پار ہے کلراتھی زمینوں میں بھی یہ اگائی جا سکتی ہے لیکن ہلکا کلراتھا پانی بہت زیادہ کلر نہ ہو اور ہلکی اور جو کلراتھی زمین ہے اس میں بھی جوار لگ سکتی ہے اس کیا وقت کاشت کیا ہے وہ یاد رکھیں مارچ سے لے کر اگست تک آپ اس کو کامیابی سے کاشت کر سکتے ہیں ایک رینج دے رہا ہوں مارچ میں جو نہیں جنہوں نے کیا وہ تو لے رہے ہوں گے کٹائی لیکن جو مارچ میں نہیں ایپریل ایپریل گزر گیا مئی آج یا کم مئی ہے اب مئی میں بھی کر سکتے ہیں جون میں کر سکتے ہیں جولائی میں کر سکتے ہیں اگست میں کر سکتے ہیں یعنی کہ خاصی رینج بڑی دے دی ہے آپ کو یہ مارچ سے لے کر اگست تک کامیابی سے یہ کاشت کی جا سکتی ہے اور اس کا بیج جو ہے شرابیج آپ چارہ کے لیے وہ تیس کلو گرام فی اکڑ یعنی تھرٹی کے جی فی اکڑ لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو غلہ کے لیے بھی ہم گروہ کرنا چاہتے ہیں اور غلہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں تھوڑا بیج ڈلتا ہے وہ کوئی آٹھ نو کلو گرام فی اکڑ وہ بیج غلہ کے لیے جنہیں سیڈ لینا ہے گرینز حاصل کرنی ہے باقی اس کا طریقہ کاشت کیا ہے چھٹے کے ذریعے براڈ کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ زیادہ موضوع ڈریل کے ذریعے ہو تو زیادہ اچھے اس کے نتائج نکلتے ہیں بہت ہی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈریل کریں ڈریل کے ذریعے لائنوں میں ان کو لگائیں اور اس کو زمین کی اچھی تیاری کر لیں اور اس کے لیے اچھا حل چلا کے سہاگہ کر کے یعنی پلینکنگ کر کے وہ آپ تیار کریں اور اس میں وطر کی حالت میں ابھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چارہ چارے کے لیے جب آپ نے کرنا ہے تو یہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو لائنوں میں گروہ کیا جائے لیکن اگر نہیں ہے اگر مجبوری آپ چھٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو براڈکاسٹ بھی کر سکتے ہیں خاد البتہ کتنی چاہیے یہ آپ کا اکثر سوال ہوتا ہے تو دس بارہ گڑے اگر دیسی خاد جو جس کو کہتے ہیں نا روڑی بھی کہتے ہیں یہ کچھ لوگ پنجابی میں ملڑ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ گوبر کی خاد تو اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد وہ آپ یہ ڈالیں زمین میں اور زمین کی تیاری سے پہلے اگر ڈال لیں اور اس کے بعد بوقت بوائی جب بوائی کرنی ہے تو اس وقت آپ ایک بوری ڈی اے پی کی وہ ڈال لیں اور ایک بوری جو پوٹاش کی وہ ڈال لیں تو آپ دیکھیں گے نتائج بہت اچھے ہوں گے اور دوسرے پانی کے بعد ایک دوسرے پانی کے ساتھ آپ ایک بوری یوریا وہ ڈال دیں انشاءاللہ بہت اچھے نتائج نکلیں گے اس کے بعد رہا آپاشی کا تو آپاشی کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چارے والی جو فصل ہے اس کو دو سے لے کے تین پانی یہ درکار ہوتے ہیں اور پہلا پانی بھوائی کے تین ہفتے بعد وہ لگائیں اور اس کے بعد حسبے ضرورتہ پانی وہ لگائیں ٹوٹل اس کو کراپ کو دو یا تین پانی یہ کافی آپاشی ہوتی ہے اور اس میں پیداوار کے لحاظ سے جب دیکھنا ہے تو چارے والی فصل کو پھول نکلنے پر کاٹ لینا چاہیے اور اس وقت فصل جو ہے کاٹنے پر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوا ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اور جوار کی فصل سے آپ تقریباً پندرہ سے بیس ٹن سبز چارہ وہ حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ جن کے لیے میں جوار کا خاص طور پہ کہتا ہوں کہ کچھ اگر اس کو چاپ کر کے اور کوئی ایک من دو من آپ اس کو محفوظ کر لیں خوشک کر لیں تو اگلے موسم میں خاص طور پہ اگلا جو آ رہا ہے ربی کا اور اس میں گندم کی جب فصل آپ گروہ کریں گے اور اس میں ابھی جڑی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو اس وقت آپ نے اس یہ جو میں نے بتایا نا آپ کو جوار جو چاپ کر کے آپ نے خوشک کی ہوگی اس کا کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا ہربے سائیڈ کیسے استعمال کرنا ہے ان جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ میرے لیکچرز میں مختلف میں بھی دیا ہے لیکن اس کا آپ جڑی بوٹیوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں خصوصا گندم کی جو ابھی چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں اس میں اگاتی ہیں تو اب یہ سیگمنٹ کا ایز یوجل سیگمنٹ حدیث مبارک اللہ اکبر یہ میں مہود پیاری کتاب کتاب الجامعہ مجھے کل ہی مسجد قبع میں میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی نماز پڑھی تو کیونکہ میرے وہاں بھی بہت پیار کرنے والے ہیں تو شفیق صاحب نے یہ مجھے حدیہ دیا اور یہ کتاب کتاب سے بڑھ کے کوئی حدیہ اور یہ خصوصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ کتاب الجامع من بلوغ المرام من عدلت الاحکام یہ مسننفیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اور ترجمہ حافظ عبدالسلام بن محمد نے یہ کیا ہے تو اس میں جو میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے سبحان اللہ عدب کا بیان ہے یہ موضوع حافظ بن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں عدب قابل تعریف اقوال و افعال عمل میں لانے کا نام ہے بعض نے کہا اچھے اخلاق اختیار کرنا عدب ہے بعض نے کہا چھوٹے سے نرمی اور بڑے کی تعظیم عدب ہے بعض کہتے ہیں یہ ماذا اللہ سے ماخوض ہے جس کا معنی دعوت تہام ہے کیونکہ اس اخلاق کو اکتیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے اگر غور کریں تو ان تمام حضرات نے ایک ہی مفہوم مختلف لفاظ میں ادا کیا ہے حدیث مبارک میں مسلم سے یہ کوٹ کر رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا مسلمان کے حق مسلمان پر چھے ہیں جب تو اس سے ملے تو سلام کہ پہلا جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا دوسرا جب تجھ سے خیر خائی طلب کرے تو اس کی خیر خائی کر جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے اس کا جواب یرحم اللہ کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر اور جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جا اسی کے ساتھ ڈاپٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی وشرفے کے زندگی نے وفا کی فی مال اللہ